دوستو السلام علیکم آج میں ایک خاص پلانٹ کی بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ جو پلانٹ سب دیکھ رہے ہیں یہ اسٹرابیری گواوا پلانٹ ہے آپ نے تو اسٹرابیری کا نام سنے ہوں گے لیکن جو ہے یہ گواوا اسٹرابی ہوتا ہے شاید آپ کو پہلی بار پتا چلا ہے تو اس کا جو فال ہوتا ہے بیسک جو بیسکلی جو فال ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اسٹرابیری کی طرح ہوتا ہے اور پنک کلر کا ہوتا ہے اور اس کے پتہ آپ دیکھ لیجے اس کے پتہ اس کے پتے جو ہے چھوٹے چھوٹے ہیں لگنی رائے کی گواوا پلانٹ ہے یہ لیکن آپ کو جب نیچے کی طرف دیکھیں گے نا یہ تو لگے گا کہ ہاں یہ گواوا پلانٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہے ہمارے پاس تین سے چار فٹ کا پلانٹ ہے لیکن آپ کو چھوٹے بھی مل جائیں گے جو ہم کوریئر کے تھرو آپ کے پاس بھیج سکتے ہیں تو اس کا فال کٹ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بلکل اسٹرابیری کی طرح ہوتا ہے تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے اور چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے پنک ریٹ کلر کے ہوتے ہیں اور اس کو اس کو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں مٹی پہ یا پھر چھت پہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ابھی سیزن نہیں ہے اس کا ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے یہ اور ایک کیا کہتے اس کو ایک جو شاک ہوتا ہے اس میں کئی سارے فل ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس پر جب آتے ہیں فل تو بہت زیادہ مطلب پانٹیٹی میں آتے ہیں اور دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پیچھے کی طرح جو فل کا ہوتا ہے وہ پیچھے کی طرح تھوڑا سا امرود کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے تھوڑا سا زیادہ بڑا مطلب فل سے تھوڑا سا زیادہ بڑا ہول ہوتا ہے مطلب بلیک پوشن ہوتا ہے تو یہ ہم سے آپ وارٹر کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا پلانٹ ہے یہ بہت ہی پیارا فل ہے یہ اور کھانے میں تو بلکل ایک نمبر ہے میں نے بھی کھایا اس سے فل چونکہ ابھی سیزن نہیں ہے تو میں اس پر آپ کو فل دکھا دیتا چیک ہے تو اس کے آپ خیتی بھی کر سکتے ہیں یہ جیسے اسٹربری کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو ابھی جو سیزن ہو رہا ہے اسٹربری کی کافی زیادہ ہے تو دوستو یہ ہو گیا پلانٹس کے بارے میں اب ہم اپنے کوریئر سربیس کی بارے میں بتاتے ہیں آپ اگر آج آرڈر کرتے ہیں تو سکس ڈیز میں آپ کو مل جائیں گے کئی بھی آپ انڈیا کے کسی بھی حصے میں ہیں آپ کو چیپ پرائز میں آپ کو مطلب کوریئر مل جائیں گے اور سیف مل جائیں گے آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو مل جائیں گے بلکل سیف پلانٹ آپ کو ملنے والا ہے تو ہم سے آپ آرڈر کریے ہمیں کانٹک کیجئے اور ہمارے نمبر دیے جائیں گے آپ انڈیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو زیادہ بہنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو لگانے کے بعد آپ تھوڑا سا پانی ڈالتے رہے تھوڑا سا خاتھ ڈالتے رہے تو پلانٹ بھی جیسے ہلتی ہلتی رہے گا تو اسی طرح یہ فل بھی بہت جلدی دے دیں گے ٹھیک ہے اس پہ ابھی ہم نے کھا دیا ڈالا ہے تو اس کی بہت ہی ہلتی لگ رہا ہے پلانٹ دیکھیں کتنا ہلتی ہے تو اس طرح آپ رکھئے گھر پہ اور فروٹ اگائیے اور دوسری بات پہ جو پلانٹس میں دکت آتی ہے وہ ہے پلانٹس پہ فل نہ آنا یا پھر اس کو فیڈ ہو جانا مطلب ہو جانا اس کا یہ کی سلویشن ہے آپ پانی ڈالتے رہے اور جو آپ اس پہ مٹی ڈالیں گے اس پہ آپ کو ہلکی چکنی مٹی کا جو حصہ ہے وہ اگر کم ڈالیں گے تو بہتر ہوگا کیونکہ چکنی مٹی میں کیا ہوتا ہے اس پہ آپ کے اوکسیزن لیویل بہت ہی کم ہوتا ہے اور پانی بھی ایبزورپ جلدی سے نہیں کر پاتا تو جتنا جلدی ایبزورپ کریں گے پانی اتنا ہی اوکسیزن اچھا رہے گا اور پلانٹس کی ہلدی ہو جائیں بہت ہی ہلدی رہیں گے دوستو آج کا ویڈیو پلانٹ کے بارے میں آپ ہمیں آرڈر کیجئے ہمارے نمبر نیچے دیے جائیں گے اور ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نئے نئی چیزوں کے بارے تینکیو دوستو